تو آپ کو اس کے لیے 10 سے 20 منٹ برکار ہیں صرف اگر فوری طور پر آپ اپنے چہرے کی حالت یا رنگت بدلنا چاہتے ہیں تو آپ اس نسخے کو لازمی اپلائی کریے گا اور ضرور استعمال کریے گا جلدی سے نسخے کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ اس نسخے کو مدلوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جو دوست نئے ہیں چینل پر پہلی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ روزانہ اس طرح اچھی اچھی ویڈیوز دیکھ سکیں اب آپ کو نسخہ بنانے کے لیے کیا چیزیں چاہیے تربوز کا چھلکہ چاہیے آپ کو جو اس موسم میں آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا اپنے تربوز تو کھا لینا لیکن اس کا چھلکہ جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا بچا لینا تربوز کے چھلکے کی آپ اتنا پیس لیں گے جسے آپ آسانی سے چہرے پر رب کر سکیں جسے چہرے پر مساج کر سکیں جتنا کی آئس کیوب ہوتا ہے اس سے تھوڑا بھڑا لے لیں اچھا جی تربوز کا اتنا پیس آپ نے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ایک سے دو چھوٹ کی میٹھا سوڈا جو کھانوں میں استعمال ہوتا ہے کچن میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو اورنگ جوز مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے ان کے ساتھ آپ کو نہیں ملتا ہے تو لیمن جوز آپ کو چاہیے لیمو کا رس اس کے آپ چار سے پانچ کترے اسی پیس کے اوپر ڈالیں اور دو کترے آپ نے گلاب کارک ڈالیں ان تمام تینوں چیزوں کو پہلے مکس کر لیں اور پھر تربوز کے پیس کے اوپر اپلائی کریں پیسٹ کی طرح اور اس سے اپنے اپنی چہرے پر رگڑنیں دس منٹ کے لیے پورے چہرے پر آنکھوں کے آس پاس اپنے اپر لپس پہ چین پہ گردن پہ چہرے پہ اچھی طرح سے اس کا مساج کریں دس منٹ آپ نے پورے لگانے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایسی چھوڑ دینا اور بیس منٹ لگا رہنے دینا ٹھیک ہو گیا بیس منٹ کے بعد آپ تھنڈے پانی کے ساتھ چہرے کو دھولیں اور دیکھیں آپ کے چہرے پر کتنا خوبصورت سا نکھا رہے گا آپ کا چہرے ایک دم سے سمودھ شائنی سلکی ہو جائے گا اور آپ خود حران ہو جائیں گے اور جب تک تربوز اس سیزن میں آپ ڈیلیز کو استعمال کریں گے آپ ڈیلیز کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہماری ختم ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ بچوں کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ اس کے اوپر آپ میٹھا سوڈا بہت کام ڈالیں آدھی چھوٹکی ڈالیں جتنا مطلب بچے پانچ سال کے جو بچے ہیں زیادہ بڑے بچے ہوں زیادہ چھوٹے بچوں کے سکن پر بلکل اپلائی مت کریں لیمو کا ایک کترہ ڈالیں چلیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں بچوں کو بھی کیسے استعمال کروا سکتے ہیں ایک کترہ آپ لیمو کا ڈالیں اس کے اوپر ایک کترہ گھلاب کا رکھ اور ایک چھوٹکی میٹھے سوڈے کی ڈالیں اس سے کام تھا بھی رکھیں زیادہ بہتر تو اب اس پیسٹ کو لگانے کے بعد آپ بچوں کی جیسے کوہنیاں ہو گئیں یا گھٹنے ہو گئیں پاؤں ہاتھ کالیں اگر ان پر آپ یہ چہرے پر بھی اپلائی کروا سکتے ہیں تو ٹیپ ہماری ختم ہو گئے اسی میں تین ٹیپ صاحب کو بتا دی ہیں اب لیسن کی طرف چلتے ہیں جس میں میں آپ لوگ کو یہ کہوں گی کہ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے خود آپ کے لیے دعا نکلے اس بات پر گھوڑ تو آپ نے لازمی کرنا اور عمل بھی ضرور کرنا ہے آپ نے پوری کوشش کرے گے کہ اس پر آپ عمل بھی کریں اچھی باتیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ لوگ ان چھوٹ چھوٹی باتوں پر غور کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازمی کیا کریں اب اس کے بعد اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان تک بھی ان اس کا پہن جائے اور مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں نئے ویڈیو میں پھر زبردستی ٹپ لے کے حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لئے اپنے خوبصورتی کا صحت کو اور اپنے پیرنٹس کا دھیر سارا خیال رکھیں خوش رہی ہے بعد رہیے اللہ حافظ اتنی مہینہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب پر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی